تو چلے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے امیگریشن اور نیا بھیجہ کے بارے میں کیا نیا بھیجہ ابھی شروع ہو چکا ہے اور کتنے دن میں جو ہے بھیجہ لگ جائے گا اور سعودی روانی کے لیے کیا نیا رول ہے ابھی کے استیتی میں کیا بھیجہ لگا اور ٹکٹ لے کے آ سکتے ہیں تو میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک سال پہلے دو سال پہلے جو نیم تھا کہ آپ مقیم پورٹل پہ ریجسٹریشن کرے اس کے بعد ہی جو ہے آپ انڈیا سے سعودی روانا ہے تو بلکل آرام سے آ سکتے ہیں بس کچھ نیا نیم لاغو نہیں ہوا ہے آدمی لوگ جو ہے ایسے ہی بول رہا ہے بس آپ کو میں ابھی خود آیا ہوں اور آپ لوگ نے ویڈیو بھی دیکھا ہوگا صرف آپ کو سمپل ہے آپ نے میڈیکل کرا لیا بھیجہ آپ کا لگ گیا ٹکٹ دے دیا آپ آرام سے جو فلیٹ کا دیا ہے آفیس والے پورا چیز آپ کو سمجھا دیں گے کیسے جانا ہے کیسے نہیں جانا ہے ٹھیک ہے آفیس والے کو آپ سے زیادہ ہم لوگ سے زیادہ ان کو جانکاری رہتا ہے کیا کیا چیز لگے گا کیا چیز جو ہے نہیں لگے گا پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نے میڈیکل کرا لیا ہے آپ کا بھیجہ لگ گیا ہے اور آپ کا پاسپورٹ ای سی آر ہے ای سی آر پاسپورٹ ہے تو اگر آپ کا ابھی دس دن یا پندہ دن فلیٹ کا ہے تو آپ باید دوبائی ہو کے مطلب انڈیا سے دوبائی دوبائی سے سعودی عرب آ سکتے ہیں یہ آپ آفیس والے سے بھی جان سکتے ہیں آفیس والے آپ کو سارا ڈیٹلز بتا دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ سوال آتا ایک ای سی ای نار جن کا پاسپورٹ پڑا لکھا ان کے لیے کیا رول ہے تو دیکھیں اگر آپ کے پاس ای سی ای نار پاسپورٹ ہے تو آپ انڈیا سے سعودی عرب آرام سے آ سکتے ہیں اور بہت لوگ جو ہے آیا بھی ہے ہم بھی آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے کوئی بھی نیا نیم نہیں ہے بس آپ کے پاس ڈیکسن کا سٹیپیکٹ ایک ہونا چاہیے اس کے بعد آپ جو ہے میڈیکل کرائیں گے تو اس کا تو بیجا لگی جاتا ہے وہ بھی آپ کے پاس رہتا ہے وہ آفیس والے دے دیتے ہیں میڈیکل کا اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک ٹکٹ دیں گے بس یہ ایئرپورٹ کے اندر جیسے ہی آپ گھوچتے ہیں تو دو ہی چیٹ چیک ہوتا ہے ایک ٹکٹ ایک آپ کا پاسپورٹ دی جا کہاں کون دیس میں آپ جا رہے ہیں اس بس اب بہت لوگوں کا سوال ہے کہ انڈیا سے ہم کیا کیا سامان جو ہے لے کر کے آ سکتے ہیں تو دیکھیں انڈیا سے اگر آپ سعوڈی اور آبات ہیں تو آپ لیپٹو لے کے آ سکتے ہیں وائر کا سامان کے بارے بات کریں تو وائر تیل ساوو جو کپڑا اوپرہ ہے وہ سب آرام سے لے کے آ سکتے ہیں چاکو نہیں لے کے سکتے ہیں چاکو بیکو یہ سب جو چیز فلائٹ میں بین ہے وہ سب نہیں کے لیکے آ سکتے ہیں لیکن بہت ایسے لوگ جو مجمع میں ڈال کے مطلب کہ آپ کندے پہ ڈال کے نہیں لے کے آ سکتے ہیں لیپٹوپ کیا لے کے آ سکتے ہیں جی ہو لیپٹوپ آپ لے کے آ سکتے ہیں ہتھ میں رکھ کے آ سکتے ہیں لیکن وائر کا سمان جیسے چاکو وائر ہے آپ کے خاص کو تار ہو رہا ہے تو آئرن ہوا تو اس بے بیک میں رکھنا آقا ہیں اس research میں اس کے مطلب کو لیbell Sami میں ڈال دینا ہے اس کا کرنا ہے تو انڈیا سے سعودی رب آنے کے لیے سیمپل پورسے سے بس آپ کے پاس بیکسن کا سٹیپکیٹ ہونا چاہیے بھیجا لگا ہے وہ ہونا چاہیے اور ایک ٹکیٹ ہونا چاہیے پہلے بہت چیز لگتا تھا یہ آپ لوگ کو بھی پتہ ہے کی مقیم پورٹل پر ایسٹریشن کرنے کے بعد ہی آن میں لوگ سعودی رب آ رہے تھے لیکن ابھی ایسا کوئی سسٹم نے اگر آپ بہت لوگوں کا یہ سوال بھی ہے کہ بھائی بھیجا جو ہے کتنے دن میں لگ جاتا ہے تو دیکھیں اگر آپ کے پاس اسی آر پاسپورٹ ہے تو بھیجا لگنے کی سوال یہاں پہ لگ بک پندر یا بیس دن میں بیسا آپ کو جائے لگ جاتا ہے لیکن بہت ایسے آفیس ہیں جو مئنہ دن بھی لگا دیتے ہیں دیر مئنہ بھی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے بولتے آج کام ہو جائے گئے یا آپ لوگ دیکھی رہیں گے ہوں گے ٹھیک ہے بہت لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ بھائی آہ انڈیا میں کہاں ہے آفیس تو دیکھیں ممبئی ڈلی بڑا سیٹی ہے وہاں پہ آپ کو ڈھوننا ہوگا اچھا آفیس یہاں پہ ہم بتا نہیں سکتے کون سا اچھا آفیس ہے ٹھیک ہے جو آپ کو بھیج دیں وہی سمجھئے کہ اچھا آفیس ہے وہی بہت اچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب نصیب کا بات ہوتا ہے کوئی اچھا اچھا بول کے بھی یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے غلط فس جاتے ہیں تو یہ سب آپ لوگوں کا سوال تھا اگر آپ کے پاس اسی آر پاسپورٹ ہے تو بھیجہ ابھی چالو ہے بہت ایسے آفیس ہے جو چالو ہے اسی آر پاسپورٹ ہے تو بھی چالو ہے بھیجہ لگ رہا ہے آپ انڈیا سے سعودی عرب آ سکتے کوئی نیا نیم نہیں ہے کہ آپ کو میں بتا دوں اس ویڈیو میں تو دوستو یہ تھا کچھ آپ لوگوں کا کومنٹ کا میں سوچا کہ آپ لوگ کو ریپلائی دینا چاہے تو آج کسی ملیں گے اگلے ویڈیو میں اجان کریں گے ساتھ